آج اس ٹائم میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ سکرائب بسز کو ری سٹور کیا جاتا ہے اور ادھر کافی زیادہ پرانے موڈلز کی سکرائب بسز ہیں سکرائچ سے تیار کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بیچتے بھی ہیں یہ ان کے بقول یہ کہ گاڑیاں آتی رہتی ہیں بکھنے بھی آتی ہیں ان میں سے فیلحال ابھی کہتے ہیں کوئی بیچ نہیں رہے کیونکہ یہ تیار کروا کے ہی بیچیں گے لہور میں یہ ہے کہ اب بڑی مشکل سے اس طرح کی جگہیں ملتی ہیں لوکیشن اس کی رنگ روڈ کے پاس ہی ہے یہ گجر محل ہے اس کے پاس ہی ہے اور اس طرح کے سکرائب یارڈ یا گوڈاؤنز آپ کو بہت مشکل سے ملتے ہیں اتر تقریباً ہر موڈل کی بسز یہ تیار کرتے ہیں مگر زہتر ان کا کام ہے پرانی بسز کا یہ ساری تیار کرتے ہیں اس سکرائچ سے ان کے پارٹ شارٹ ایچ این ایوریتنگ اب یہ بس ہے پوری ری سٹور ہوگی اس میں سیٹیں سارا کچھ لگے گا تو اس سے اس کی کوسٹ بھی بڑھ جائے گی اب ویسے آپ کو بتا ہے نئی گاڑی اتنی مہنگی ہوگی ہے کہ ہر بندہ پرانی کو پریفر کرتا ہے تیار کروانا اس ٹرائم یہ بسز ابینڈنٹ کڑی ہیں اور یہ تیار ہونے اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ کہ پوری اس کو ری سٹور کیا جائے گا یہ اندر سے بس فروم زیرو تو ہیرو اس کو بنایا جاتا ہے یہ اور بھی کافی بسز ہیں ان کے اور بھی گوڈاؤنز ہیں اب یہ ہی بس تیار ہو کے اس کی قیمت بیس سے پچیس لاکھ روپے ہو جائے گی ابھی اس ٹرائم بلکل سکرائچ ہے اور یہ زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں یہ لوگ کباتے رہتے ہیں عام بندہ نہیں جانتا کہ اس کی کیا کسٹ ہوتی ہے اس ٹرائم یہ کہ گلی سڑھی ہیں مگر یہ اس کو سارا اس کی رس ٹریٹمنٹ ہر چیز اس میں کرائیں گے یہ بھی بس ہے یہ تیار کروا کے فارس ایر آئٹمز ہیں ابھی فیلال انہوں نے کہا کیونکہ تیار کروا کے بیچیں گے یہ بڑی بس ہے یہ بیڈ فورڈ کی ہے یہ بھی پہلے آتی تھی بسے لوکیشن اس کی تقریبا آپ کہہ لوگ یہ گجر محلہ ہے یہ رنگ روڈ کی پاس یہ اور بس ہے یہ بھی تیار ہو رہی ہے یہ شور آپ کو بتا چل رہا ہوگا کافی عرصے سے مجھے ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ آپ اس طرح کی کوئی ویڈیو بناو تو یہ ساری ادھر سٹریپ بسے ہیں یہ ساری ری سٹور ہوں گی اور یہ آرمی آکشن والی بھی ہیں ان میں بسے گورمنٹ آکشن والی بھی ہیں یہ بھی ایک بس ہے یہ ہائس ہے میرا خیال ہے ٹوئٹا کی جو ہوتی ہے ہائس نہیں دوسری والی وہ یہ بس ہے یہ تو آپ نے دیکھی ہو کہ کامن پاکستان میں ہر جگہ آج بھی چلتی ہے یہ بھی اس کے لیے ہاں تیار کرتے ہیں ری سٹور کرتے ہیں اس ٹرم کی ساری سٹریپ ہے اور ان کو تیار کیا جائے گا کونس ان پر لاکھوں میں آ رہا تھی ہے تو پھر اس صاحب سے آپ کو پتا یہ لوک ہے پتہ نہیں کس طرح کھلتی ہے یہ یہ بیٹ فورٹ جی ساری بسے یہاں تیار ہو رہی ہیں اور یہ فور سیل ہے ساری اس کے بعد تیار ہونے کے بعد یہ فور سیل کریں گے آپ نے بھی اپنی بس تیار کرانی ہو تو یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹ ہے اس چیز کے پینٹ چینڈ رس ٹریٹمنٹ سارا کچھ ہوتا ہے ابھی پینٹ ہونے لگا یہ جی پینٹ ہونے لگا بتا رہے ہیں اور یہ بلکل سکرپ لی جاتی ہیں بسز آرمی آکشن گورنمنٹ آکشن یہ بھی بس ہے یہ بھی ساری ری سٹور ہوگی یہ ایک بس یہ تیار ہو رہی ہے جی گائز تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو کافی demand آرہی تھی کہ اس طرح کی سکرپ بسے کی بھی بھی ویڈیو بنایے آرمی آکشن کی سکرپ بسے یا گورنمنٹ آکشن کی امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعوی میں درکھی گا چینل زو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کرنا نہ بھولیے کہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ سیچی ویڈیوز اور بھی کافی کچھ آپ کے لئے لات رہیں گے اللہ حافظ